یہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جو کہ اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی ساری سیاسی جدو جہد کی ہے ہم یہ ایک علامتی بھوکر تال جو کہ جاری رہے گی اور اس کے بعد یہ ملک کے سارے حصوں میں پھیلے گی ہر صوبائی اسیمبلی میں پھیلے گی اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم عوام کو اور بیرونی دنیا کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو فستائیت کا جو ظلم و جبر کا دور شروع ہوا ہے دو سال سے اس میں ہمارے حردل عزیز پاکستانیوں کے حردل عزیز لیڈر عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو سیاسی کیسز کی بنیاد پر قید میں رکھا ہوا ہے ان کی رہائی کے لیے یہ پوری پارٹی بلکہ ان کی رہائی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں جس میں خواتین ہیں جس میں ہمارے ورکرز ہیں ہماری لیڈرشپ ہے ان کی رہائی کے لیے ہماری جد و جہد جاری رہے گی اور یہ جد و جہد اس وقت تک جاری جائے گی جب تک کہ یہ بے ساکشوں پہ کھڑی حکومت یہ ناہل ٹولہ جس کے دفاع کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کو آنا پڑتا ہے تو ایسی حکومت اس ملک کے گھمبیر مسائل اس ملک میں جس طرح سے مہنگائی میں جھونک دیا ہے پاکستان کے عوام کو بجلی کے بل اس کی لیٹسٹ اگزامپل ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام کا خون چوسا جا رہا ہے لوگوں کی زندگی عجیرن کر دی گئی ہے اوپر سے اس قسم کی فستائیت نے مزید ملک کو ایک ایسے ماحول میں کھڑا لا کھڑا کیا ہے جس میں نہ تو ترقی ممکن ہے نہ اس میں امن ممکن ہے کیونکہ جون جون بے رزگاری بڑھے گی آپ کی امن و عامہ کی سیچویشن خراب ہوتی جائے گی اور جمعہ کا جو پروٹسٹ ہے ہماری پاکستان کے لیول پہ ہماری پارٹی نے آناؤنس کیا ہے کہ ہمارے اتحادی ہماری تحریک انصاف کی پارٹی ہم نے اس جمعہ کو بعد اس نماز کو ایک بھرپور اتجاج کی کال دی ہے تو عوام سے اس میں پیسفل اتجاج ہمارا جس طرح کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ بھوک اردال ہے اس سے نہ کسی کو کوئی ضرر ہے نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے یہ علامتی چیزیں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے تو پرامن لاکھوں کے جلسے کیے ہیں ایک گملہ نہیں ٹوٹا اور انشاءاللہ ہمارا جو اتجاج آنے والے اتجاج بھی ہوں گے وہ پرامن ہوں گے وہ قانون اور آئین کے دہرے میں ہوں گے لیکن ہوں گے پورے زور و شور سے پورے جوس و جذبے سے اور پورے امانداری کے ساتھ اس لیے آپ سب سے شرکت کی استردائے